اسلام علیکم ویرس کے نئے کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے وزارت سہت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے ایک ہزار آٹھ سو انیس نئے مریضوں کی سہتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے سہتیاب مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سات سو پچاس ہو گئی ہے وزارت سہت نے ایک ہزار ایک سو گیارہ نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد ایک لاکھ چبیس ہزار دو سو چونتیس ہو گئی ہے وزارت سہت نے تین مریضوں کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا ویرس سے امواد کی تعداد چار سو اکاسی ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد پانچ ہزار چار ہو گئی ہے وزارت نے جانبہ افراد کے لوہکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سہتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سہت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی پولیس کی جانب سے دیگر امارات سے ابو زیبی آنے والوں کو تنبیح کی گئی ہے کہ وہ ابو زیبی میں داخلے کے لیے حکام کی جانب سے طے شدہ زوابط پر عمل کریں پولیس کی جانب سے ابو زیبی میں داخل ہونے والے افراد سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ابو زیبی میں داخلے کے لیے اماراتی شناختی کارڈ اور کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ ہمراہ رکھیں اور چیک پوسٹ پر طلب کرنے پر دکھائیں پولیس کی جانب سے یہ ہدایت نامہ امارات کی داخلی چیک پوسٹوں پر ٹریفیک کی روانی بحال رکھنے کے لیے جاری کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ایک بار پھر ہدایت جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ابو زیبی میں داخلے کے خواہش مند افراد کرونا کے دیگر ضوابط جیسا کہ ماسک پہننا پر عمل کو بھی یقینی بنائیں اور پولیس کی جانب سے ورنگ دی گئی ہے کہ ایک گاڑی میں تین سے زائد افراد کے سفر پر پابندی آئید ہے مزید بنا کار سواروں کو چیک پوسٹ پر اپنی اپنی لین میں رہنا ہوگا اور چیک پوسٹوں پر مختلف رنگوں کے بورڈ مختلف گاڑیوں کے لیے آویزہ کیے گئے ہیں لہٰذا ڈریورز اپنی مطلوبہ لین میں رہیں سرکھ لین بورڈ ایمرجنسی کی گاڑیوں کے لیے ہے نیلا سائن بورڈ بڑی گاڑیوں کے لیے ہے جبکہ سرز سائن بورڈ ایسی گاڑیوں کے لیے ہے جنہیں ابو زیبی میں داخل کی اجازت مل گئی ہے حکام کی جانب سے شہریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کرونا ایس اوپیز پر عمل کریں اور کرونا کے پھیلاو کو روکنے میں حکام کی مدد کریں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ٹیکنالوجی کمپنیوں کے سربراہان پر محتمل اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے یو اے ای پہنچ گیا اب اس قبر کی تفصیل اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے کے بعد اسرائیل کا دوسرا آلہ ترین ہائی ٹیک وفد مذاکرات کے لیے متحدہ عرب امارات پہنچ گیا یہ وفد دوبئی اور ابو زیبی میں حکومتی اہدداروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان سرمایہ کاری کے مختلف مواقعوں پر بات چیت کرے گا یہ دورہ چار دن تک جاری رہے گا اور اس وفد کو دوبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر کی جانب سے مدوب کیا گیا ہے جو گزشتہ رات دوبئی پہنچا ہے اس وفد کی قیادت یوروشلم ونچر پارٹنر جی وی پی کے بانی اور چیئرمن ڈاکٹر ایریل مارگلیٹ کر رہے ہیں اور اس میں سیبر سیکیورٹی فنٹیک انشورنس ٹیکنالوجی اور فوڈ ٹیک جیسے شعبوں میں معروف اسرائیلی کمپنیوں کے تیرہ سی ای او شامل ہیں اس وفد کے سربراہ مارگلیٹ کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی ایک ایسا انجین ہے جو اسرائیلی معیشت کو چلاتا ہے لہٰذا اسرائیل کے ساتھ تعاون اور شراکت داری پر مبنی تعلقات لیڈ کرنے میں ہمارا اہم قدار بنتا ہے مارگلیٹ کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اسرائیل کے پہلے ہائی ٹیک وفد کی سربراہی پر فخر ہے ہماری کمپنیاں گزشتہ کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی روابط میں تھیں اور اب ان تعلقات کو غصہ دینے کا وقت ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ محض کاروباری مواقع نہیں ہے بلکہ اسرائیل یو اے ای کے درمیان تعلقات میں ایک نیا باب رقم کرنے کا اہم ترین موقع ہے ہمارے ساتھ اسرائیل کی اُبھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے سربراہان ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک حقیقی شراکت کو جنم دیں گے جو اسرائیلی کمپنیوں کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرے گی اور روزگار پیدا کرے گی وفد کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وفد میں متحدہ عرب امارات آنے والی کمپنیوں میں اسرائیل کی مایا ناز کمپنیاں شامل ہیں جو متحدہ عرب امارات کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی جن میں سب سے اہم خوراک سے متعلق ٹیکنالوجی سے منسلک اسرائیلی کمپنی انوو پرو شامل ہے یہ کمپنی پروٹین کا نیمل بدل تیار کرتی ہے جس کی غزائیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ کمپنی یوروپ میں ڈیری پروڈکٹس میں ایک اہم نام رکھتی ہے جن میں آئیس کریم اور مایونیز جیسی پروڈکٹس شامل ہیں ایک اور اہم کمپنی اے گرنٹ ہے جو درختوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی بیماری کی شناست کرنے کی ٹیکنالوجی تیار کر چکی ہے یاد رہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ امن معاہدہ 15 ستمبر کو واشنگٹن میں تائے پایا تھا جو ابراہیم اکارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آ گئے ہیں اور دونوں ممالک معاشی اور سیاسی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹس کے لیے تر تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں